ہریپور میں وین کھائی میں گر گئی پانچ افراد جاں بھاک اور گیارہ زخمی ہو گئے چار کی حالت تشریش ناکرار بارش کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا وین میں ایک ہی خاندان کے سترہ افراد سوار تھے سوابی سے اسلامباد جا رہے تھے لاہو سمی پنجاب کے مقرب شہروں میں بارش گرمی کا زور توڑ گیا اسلامباد میں وقت وقت سے بارش کا سلسلہ جاری مہگمہ موسمیات کی آج کشمیر بالائے خیبر پختون خواہ اور شمال مشرقی بلوجستان میں بادل برسنے کی پیش گوئی وفاقی کابینہ نے بجلی کے بنیادے تارف میں اضافے کی منظوری دے دی نیپرہ نے اوست ان پانچ روپائے بہتر پیسے فی ایونٹ اضافے کا فیصلہ حکومت کو بھیجوایا تھا پاکستان نے آئی ایم ایفر بیل آؤٹ پیکج کے لیے تمام شرائط پوری کر دی وزیر مملکت علی پرویز ملک کی تزدیق چھے عرب ڈالر کے لیے سٹاف لیول معاہدہ روان ماہ ہونے کی توقع وزیر آسم شہباز شریف کی روسی صدر سے ملاقات میں توانائے اور زراد کے شعبہ میں تعاون بڑھانی کی پیش کش تیل کی خریداری بڑھانے اور بارٹر سسٹم کے تحت تجارت کو فروغ دینے کی خواہش ظاہر کر دی پاک روس تعلقات کسی اور ملک سے تعلق یا کسی جغرافیہی سیاسی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوں گے شہباز شریف کاسن روس کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دے دی آستانہ میں پاکستان، ترکیہ اور آزربائی جان کے مابین سفری کی بات چیت وزیراعظم نے معیشت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دے دیا شہباز شریف کی ازبک صدر سے بھی ملاقات افغانستان کے راستے پاکستان تک ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل اور کراچی بندرگاہ کو ترمس سے منسلک کرنے پر بات چیت انجاب میں پولیس افسران کو ایسے چوز اور دیگر افسران کی کڑی نگرانی کا ٹاسک مل گیا وزیراعظم عریم نواز کا چواہکیوں پر اچھی ساکھرے والے پولیس اہلکار تائینات کرنے کا حکم دے دیا اچھی کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں کو نمبرز دینے کا اعلان کراچی کے علاقے تیرہ ڈی گلچن اقبال کے فلائٹ میں ڈکیتی کی واردات مجموان اسلحی کے زور پر لفت کے انتظار میں کھڑے مکینوں کو لوٹ کر فرار کورنگی کراسنگ کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد ملزم کی رفتار کراچی کے علاقے کیماری میں گھٹکا مافیا کا پولیس پارٹی پر حملہ گھٹکا مافیا کے کارندوں کی تشدد سے ایسے چوز جیکسن سمیت متعادی دہلکار زخمی ہو گئے نا اہلی لا پرواہی اور احکامات کے خلاف ورزیوں پر ایکشن سیکریٹری فورت پنجاب نے ڈیپری ڈیریکٹر لاہور کو موطل کر دیا ڈیپری ڈیریکٹر راورپنڈی گجرانوانا اور ملتان کے خلاف بھی انزباتی کاروائی شروع اور اولیمپین ارشد ندیم ڈائیمنڈ لیک میں شرکت کے لیے فرانس روانا قاملی ایتلیٹ سات جولائی کو تھو کریں گے موسیقی